اندنے مفلماتی اللہ دوستو میں سحاق ہوں اور سحاق گرافک کے جانب سے آپ لوگوں کی خدمت میں ہوں آج کی اس ٹوٹوریل میں یہ ٹوٹوریل کچھ ڈیفرنٹ ٹوٹوریل ہوگا میرے لاسٹ ٹوٹوریل سے آپ لوگ میرے لاسٹ ٹوٹوریل میں سب واقف ہے کہ میں فوتو شاپ میں ان لسٹری طور میں میں نے آج تک آپ لوگوں کو بہت کچھ سکانے کو دیا ہے لوگوں گرافکس اور بینر بہت زیادہ ٹوٹوریل میں نے آڈوبی پروڈکٹ کے فوتو شاپ ان لسٹریٹور میں بنائے ہے لیکن آج میں کچھ نیا ٹوٹوریل بنانے جا رہا ہوں جو آڈوبی آڈوبی کا پروڈکٹ ہے اور اس پروڈکٹ کا نام ہے آڈوبی آفتر ایفکٹ آفتر ایفکٹ میرا فیورٹ پروڈکٹ ہے جس میں میں سب سے زیادہ کام کرتا ہوں آفتر ایفکٹ میں کرتا ہوں فوتو شاپ ان لسٹریٹور میں تو ہم گرافک بناتے ہیں لیکن اس گرافک کو انیمیٹ کرنے کے لیے جو ہمیں پروڈکٹ چاہیے وہ پروڈکٹ ہے آفتر ایفکٹ جس میں ہم لوگو ریویل کر سکتے لوگو انیمیشن کر سکتے ٹیکس انیمیشن کر سکتے ویڈیو ویڈیو ایفکٹ بنا سکتے ایکشن مووی کچھ بھی ہم اس پروڈکٹ میں بنا سکتے ایک بہت زبردست پروڈکٹ ہے تو میں نے یہ ڈیسائٹ کیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو گرافک کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو انیمیٹ کرنا بھی سکھاؤں گا کہ ہم کیسے ایک انٹرو بنا سکتے ایک لوگو ریویل کر سکتے تو بہت ایک گرافک ڈیزائنر کے لیے بہت ایمپورٹٹ ہوتا ہے کہ ہم ہم سوری کہ ہم کیسے اپنے گرافک کو انیمیٹ کر سکتے ہیں تو شلید دوستو آج جو میں بنانے جا رہا ہوں ایک بالکل سیمپل لوگو انیمیشن ہے ہم سیمپل سے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ کچھ ہی مہینوں میں ہم اس کو بہت ایڈوانس تک لے کے جا سکتے ہیں اس پروگرام کو اڈو بھی افتر ایفک میرے چینل پہ آج تک آل موس سیون ٹاؤزن سبسکرائبر ہے جنہوں نے سب سبسکرائب کیا ہے اس سے میں شکریہ کرتا ہوں تھانکس فور سبسکرائبنگ ٹو می چینل تو ان سب فرنڈز نے الیسٹریٹور ان فور شاپ کیلئے سبسکرائب کیا ہے تو ان سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اڈو بی افتر ایفک کے ٹوٹوریل سے بھی کچھ سیکھ سکتے تو پلیز اس کے لئے بھی ہمیں فالو کیجئے انشاءاللہ آپ لوگ اڈو بی افتر ایفک میں بھی ایک پرفیکٹ ڈیزائنر بن سکتے تو آج میں ایک سیمپل لوگو انیمیشن بنانے جا رہا ہوں کہ بلکل سیمپل ہے یہ دے کہ دوستو ایک سیمپل لوگو انیمیشن ہے ہم سیمپل سے سٹارٹ کر کے انشاءاللہ بہت ایڈوانس تک اس ٹوٹوریل کو لے کے جا سکتے تو سب سے پہلے دوستو جو ہم افتر ایفک میں آتے تو ایسا ایک ونڈوز ہمیں ملتا ہے دوستو یہاں سے میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ڈیلیٹ کرنے کے بعد دوستو یہاں سے ہم ایک نیا create new composition یہاں سے ہم نیا composition create کر سکتے for example اس composition کا میں width لیتا ہوں 1280 and height 720 جو ایک HD کا ہے 720 HD کا preset ہے frame rate 29 اور 30 تو یہ 30 ہوتا ہے 30 frame rate 10 second یہاں سے ہم اپنے composition کا duration لے کیا سکتے کیونکہ یہ میرا پہلا tutorial ہے اس لئے میں basically اس پہ کام کرتا ہوں دوستو نیا composition کا یہ جو یہاں سے آپ کو سب preset ملتا ہے آپ کون سا بھی preset یہاں سے choose کر سکتے تو انشاءاللہ آنے والے tutorials میں ہم تھوڑا تھوڑا اس پہ بھی روشنی ڈالتے رہیں گے تو ابھی میں نے 10 second کا duration لیا ہے اس logo animation کیلئے یہ preset and یہاں سے میں اس کو square pixel ہی لیتا چاہتا ہوں تو square pixel ہونا چاہیے okay آہ ابھی فی الحال اس composition میں کچھ بھی نہیں دیکھئے دوستو یہاں سے میں اس کو transparent transparent کا button ہے یہاں سے اس کو آپ transparent بنا سکتے ہیں دوستو آہ تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے سب سے پہلے ہم یہاں سے layer layer میں سے جاکی new اور اس اس ایڈیا پہ ہم رائٹ کلک کر کے یہاں سے نیو سالٹ ایک سالٹ لیتے یہاں سے سالٹ کا یہاں سے میں ویٹن ہائٹ سیم کمپوزیشن کا لے لیتا ہوں ٹویٹی بائی سیون ٹویٹی بائی سیون ٹویٹی ان اس کا کلر میں کچھ یہاں سے ہم کلر چوز کر سکتے میں نے یہ کلر لیا ہے دوستو یہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہوگا دوستو تو یہاں پہ ہم اس کو یہاں سے رینیم کر سکتے کہ بیک گراؤنڈ بی جی یہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہو گیا دوستو بیک گراؤنڈ کو ہم یہاں سے دیکھئے دوستو لگ کر سکتے تو اس کو ہم لگ کرنے کے بعد اس کو ہم یہاں سے موف نہیں کر سکتے دوستو یہ لگ ہو گیا لگ ہونے کے بعد دوستو یہاں پہ میرے پاس ایک لوگو ہے جو میں نے فوٹو شاپ میں create کیا ہے انشاءاللہ اس کا بھی ٹوٹوریل میں بعد میں آپ لوگوں کو بنا کے دوں گا لیکن میں نے کسی فرنٹ کیلئے یہ لوگوں create کیا تھا وہ فوٹبال کا ٹیم ہے اس کا تو ابھی اس لوگوں کو میں نے پین جی میں آؤٹ کیا ہے پین جی میں اس کا بیگرونڈ نہیں ہے فوتو شاپ میں آپ لوگ زیادہ واقف ہے تو اس کو ہم میں نے پین جی ابھی یہاں سے لوگوں کا لیئر کا پروپرٹی یہاں سے transparent ہم اوپن کر سکتے دو اس کو جو scale ہے scale کو ہم کام کر دیتے دوستو scale کو میں اتنا رہنا چاہتا ہوں کچھ اس طرح دوستو ابھی اس کو animate کرنے کے لئے دوستو یہاں پہ ہم اس کو 3D بنائیں گے اگر 3D نہیں بنائیں گے میں پی دوبا تا ہوں position کے لئے ابھی دیکھئے دوستو x and y ہے position z position ہمیں چاہیے اس کے لئے ہم اس کو دوباتے ہی دیکھئے دوستو position میں z position یہاں پہ add ہو گیا تو اس کو میں نے 3D بنایا دوستو 3D بنانے کے بعد دیکھئے دوستو ایک اور property یہاں پہ add ہو گئی جس کا نام ہے z position x y and z ابھی یہاں پہ دیکھئے دوستو اگر آپ کے photoshop میں اگر آپ کے after effect میں یہ button نہیں تو یہاں سے آپ لوگ اس کو change کر سکتے دیکھئے ابھی اس کو میں نے 3D بنایا 3D بنانے کے بعد دوستو ابھی اس کی z position کو ہم animate کرتے ہیں تو اس stop watch پہ ہم click کرتے ہی یہاں پہ ایک key frame add ہو گیا دوستو ابھی اس key frame کو میں time indicator کو ایک second پہ لے کے آتا ہوں یہاں پہ ہم یہاں سے ایک اور key frame add کرتے ہیں ابھی اس key frame کی بھی جو بھی ہم کرتے ہیں ویسا ہی ہم کو یہ animation ملتا ہے ابھی میں اس first key frame پہ آتا ہوں first key frame پہ میں اس z value کو اتنا move کرتا ہوں یہ side میں تاکہ ہمارے جو logo ہے یہ disappear ہو جائے دوستو دیکھئے دوستو اس کو میں جیسی ہے value change کرتا ہوں تو یہ logo ہمارے قریب آتی رہتی ہے دوستو ابھی دیکھئے بلکل disappear ہو گئے logo یہاں پہ دیکھئے دوستو کہ اس key frame پہ یہ disappear ہے جیسی ہی ہم اس key frame تک آتے ہیں تو ہمارا animation between these two key frame دیکھئے دوستو ہماری logo جو ہے وہ animate ہو رہی ہے اس دو key frame کے بیچ میں یہ دیکھئے دوستو تو یہ ایک simple بلکل simple animation ہے دوستو جو ہم نے اس دو key frame کے مدد سے اس کی position کو animate کیا z property کو animate کیا جسے ہمیں یہ cool logo animation ملا دوستو ابھی اس کو ہم یہاں پہ یہاں پہ دیکھئے دوستو 3 second پہ آکے میں نے اس کو یہاں سے shift کے ساتھ ابھی t کو دوبانا ہے تو فی الحال تو ایک position کا property ہے میں اس کا جو opacity کا بھی property کو animate کرنا چاہتا ہوں دیکھئے دوستو ابھی 3 second میں میں یہاں پہ اس stop watch کو کلک کرتا ہوں تو ابھی یہاں سے میں opacity کو بھی animate کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ جو opacity ہے 100% جیسی ہی یہ ایک second آگے جاتا ہے تو اس کو ہم zero بناتے opacity کو تو logo disappear ہو جاتی ہے دوستو دیکھئے دوستو اس دو کی فریم کی بیچ میں میں نے اس logo کا جو opacity ہے اس کو animate کیا ہے اور opacity کو zero بنایا ہے zero بنانے کے بعد دوستو میں یہاں پہ آتا ہوں اور یہ جو دو کی فریم ہے اس دو کی فریم کو میں یہاں سے control c کے ساتھ copy کرتا ہوں copy کرنے کے بعد ابھی یہاں پہ میں اس کو control v کے ساتھ paste تو دیکھئے اس کو میں نے paste کیا لیکن میں یہاں پہ کرنا کیا چاہتا ہوں دوستو کہ اس کی فریم کو میں توڑا یہاں پہ لے کیا تھا ہوں اس دونوں کی فریم کو select کر کے میں reverse reverse بنانا چاہتا ہوں اس کو یہاں پہ right click کر کے ان کی فریم assistant پہ یہاں پہ دیکھئے دوستو time reverse کی فریم ابھی یہ جو animation ہم نے بنایا تھا یہاں پہ یہ animation reverse ہوئے گا دیکھئے دوستو یہاں پہ reverse یہاں پہ دیکھئے logo animate ہوتا ہے inside یہاں پہ دو سیکنڈ کی بیچ میں logo still رہی گی اور اس کے بعد یہاں سے ہم یہ logo کو جیسی ہی باہر جاتی جاتی ڈس اپیر ہو جاتی ہے اس کی فریم کو میں توڑا کیے گا جی پھائے کیا گا بس یہاں پہ لوگو دس اپیر ہوکے دور اوکے اوکے دوستو تو یہاں پہ دیکھیں دوستو یہاں پہ ہم اس کو یہاں پہ لے کے آنا چاہتے اس کو ایک پری رینڈر کرتے دوستو دیکھیں دوستو اوکے دوستو یہ تھا ایک بہت سیمپل لوگو انیمیشن ٹوٹوریل افٹر ایفکٹ میں جس کو انیمیشن کرنے سے ہمیں یہ کول ریزلٹ ملا دیکھیں دوستو لوگو آکے انیمیٹ ہو کے واپس یہاں سے اگر اس کو ہم سانڈ افٹر دیں گے تو یہ اور بھی خوبصورت بن سکتی ہے دوستو تو ابھی اس ٹوٹوریل کو میں بہت سیمپل رکھنا چاہتا ہوں نہیں تو یہاں سے ہم اس کی فریم کو یہاں سے ایزی ایز بنائیں گے دوستو ایزی ایز بنانے کے بعد یہاں پہ گراف ایڈیٹر میں جا کے اس کا جو گراف ہے اس کو ہم یہاں سے کول بنائیں گے تو یہ میں اس کو سیمپل رکھنا چاہتا ہوں دوستو تو نیکس ٹوٹوریل میں انشاءاللہ ہم گراف پہ بھی کام کریں گے ابھی دیکھیں دوستو بہت سموث ہو گیا اس کا جو انیمیشن اوکے اوکے تو یہ تھا دوستو آج کا ٹوٹوریل اگر آپ کو انیمیشن ٹوٹوریل چاہیے اور افتر افک کے اور ٹوٹوریل چاہیے تو آپ لوگ پلیز بھی لوگ کومنٹ سیکشن میں ہمیں کومنٹ کیجئے گا کہ ہمیں انیمیشن ٹوٹوریل چاہیے ہمیں افتر افک کی ٹوٹوریل چاہیے تاکہ میرے کو اور بھی ہاؤسلہ مل جائے اور میں آپ کو اور بھی افتر افک کی کھول ٹوٹوریل بنا سکو دوستو تو اگر آپ لوگ کومنٹ نہیں کریں گے تو میرے کو کیسا باتا چلے گا کہ آپ لوگ افتر افک میں انٹریسٹ ہے اور نہیں ہے میں آپ لوگوں کے لئے ایک اور چیز دکھانا چاہتا ہوں دوستو یہاں سے لور ترٹ میں نے بنایا ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی ٹوٹوریل میں آپ لوگوں کے بنا کر دوں گا کہ ہم اپنے ویڈیو کے لئے لور ترٹ کیسے کریٹ کر سکتی ہے دیکھئے دوستو یہ بھی افتر افک میں میں نے بنایا ہے انشاءاللہ اس کا بھی آیا میں آپ لوگوں کے لئے ٹوٹوریل بنا کر دوں گا تو ہم آپ کو اچھے اچھے ٹوٹوریل بنا سکتے ہیں تب تک کیلئے بابائے see you in the next tutorial